پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایکانومی انڈیپینڈنٹ ہے ایگری کلچر سیکٹر کے اوپر اور اس کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں مینلی وہ ایگرو کموریڈیز ہیں اس وقت جو پاکستان کا اس سال ایکسپورٹس میں گروتھ آئی ہے اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر ایگری کلچر کی جو پروڈیوسٹس تھی اس میں زیادہ بمپر پیداوار ہوئی اور کوئی ایگرو پروڈکس کی آٹھ بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ایگری کلچر سیکٹر آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایکسٹرنل سیکٹر کے لیے ایکسپورٹس ارن کرنے کے لیے مدد کرتا ہے اب اس میں جو آپ کو دو مور کا جو نے کیا اور ویدن ٹو ڈیز آپ پلین بھی دیں اس پرولیسی کو سٹڈی تو کر لیں آپ نے اس کو سٹڈی کرے بغیر اگر یس کر دیا تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اور اس میں آپ کو صرف اگر ٹیکسٹ کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کریں جن کے پاس پچاس اکر سے زیادہ کی زمین ہے آپ یہ نہ کریں گے چھے لاکھ کی آمدن پہ ہم ٹیکسٹ کریں گے کیونکہ زراد سے مسلک جو لوگ ہیں وہ نہ صرف ایک اوپن سکائی ان کی ہوتی ہے اور اللہ کی مرسی پہ ان کو اچھی کراپ ہو گئی تو پرائس ملتی ہے لیکن اس دفعہ مسلسل تین کراپس میں ان کو نقصان ہوئے ہیں بلکہ چار کراپ میں نقصان ہوئے ہیں اور اب جا کے آپ کو جو ہے پھر آپ ایک ایسا کریں گے کہ چھے لاکھ سے اوپر زائد آمدنی پہ ٹیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کی ایگری کلچر سے نکل جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ کورپریٹ سیکٹر جو فارمنگ کرے گا اس کے اوپر اس کی انکم پہ ٹیکسٹ کریں اور آپ چھوٹے کاشت کار کے ساتھ میسپ نہ کریں ہمارے پاس سامنے مثال ہے سری لنکا کی سری لنکا نے ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ میسپ کرنے کی کوشش کی اور اورگینک پروڈیوز کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی زراد کو تباہ کیا ریزلٹ یہ نکلا کہ سری لنکا کو ڈیفولٹ کرنا پڑا ایک جانب تو ہم چھوٹے کسان کو ریلیف دینے کی بھی بات کرتے ہیں ہماری حکومت پنجاب حکومت کی یہ بقاعدہ پالیسی تھی کہ ہم چھوٹے کسانوں کو ریلیف دیں گے اور اسی کے لیے کسان کارڈ کا اجراء اس کے بھی بات کی گئی تو یہاں پر اب صرف دو دن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے فائنل کر کے بتاتے ہیں تو کچھ کنفیوشن نہیں نظر آتی حکومت کی پالیسیوں میں دیکھیں جی کنفیوشن بھی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ورک آٹ نہیں کیا آئی ایم اپ نے آپ سے جو ڈیمانڈ کی تھی آپ نے بجٹ ویسا نہیں بنایا آپ نے اپنے اخراجات کو پبلک سیکٹر کے جو اخراجات تھے اس میں آپ نے چوبیس فیصد اضافہ کر دیا بجائے اس کے کم ہی کرتے ہیں آئی ایم اپ مسلسل آپ سے کہہ رہا تھا کہ اخراجات کم کرو اب آپ کو ٹیکس اگر کٹھا کرنا ہے 1.3 ٹریلین کا اور اس میں اگر آپ کا انٹریس ٹیٹ 20.5 پرسنٹ ہوگا اور جہاں پر آپ کے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 45 پرسنٹ ہائی ایس لیپ چلا جائے آپ کے جو عام لوگ ہیں جو سیلری پیشہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا تو پھر آپ کا یہ کانٹیکشن پر ایکانومی جائے گی آپ کو ایک اس کو اورولی سٹیڈی کرنا ہوگا آپ کے 90 پرسنٹ گروہ جو ہے ان کی زمین جو ساڑھے تین اکر سے لے کے ساڑھے بارہ اکر تک ہے اور یہ وہ کاشکار ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤت ہے ان کی آج تک سیچویشن نہیں چینج ہوئی وہ ذمہ دار جن کے پاس سینکڑوں کیا ہزاروں اکر زمین ہیں ان کے اوپر ٹیکس بننا چاہیے وہ اپنے اپسینٹی گروہ جن کے اوپر جن کے پاس زمین حکومت آخر پھر گھبراتی کیوں ہے یہ ہزاروں اکر جو مالکان ہیں اس زمین کے ان پر ٹیکس آیت کرنے سے حکومت گھبراتی ہے اور صرف غریب کو ہی اس چکی میں پیسا جا رہا ہے دیکھیں پورا پاکستان اس سے باخبر ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں اکثریت ایگری کلچر سیکٹر سے ہیں پھر آپ کی جو بیروکریسی ہے ایگری کلچر سے ان کے زیادہ تر بیکگرانڈ ان کا وہ ہے پولیسی بنانے والے اور ایمپلیمنٹ کرانے والے وہ آپ کے سارے کے سارے ایگریرین بیکگرانڈ کے ہیں آپ اپنا دیکھیں فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا اس کے اوپر بلینز آف ڈالر خرچ کر رہی ہے پاکستان نے بھی بلینز آف ڈالر کی ایمپورٹ کی گندم کی ایمپورٹ کی پھر آپ نے ون بلین ڈالر کی اس سے پہلے آپ چینی ایمپورٹ کرتے رہے دالیں آپ مسلسل ایمپورٹ کرتے ہو ہماری اگر ایکسپورٹ اگر بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ ڈینٹ نہیں کرو اس کا جو ہے آگے اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کو دیکھنا ہوگا آپ کی ایگری کلچر میں جو گروت آتی ہے وہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو غزہ ملتی ہے کھانے کی آپ اگر فیڈنگ بائٹ ہینڈز کو بائٹ کریں گے ان کے ہاتھوں کو کارڈ ڈالیں گے تو پھر آپ کے پاس ایگری کلچر نہیں ہوگی گرین ریولیشن دریکشن لیس کیوں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہم پرگرام میں بات کر رہے تھے کہ فلار ملس جو مالکان ہیں انہوں نے ہڑتال کر دیا کہ ہم بھی دھولڈن ٹیکس نہیں دیں گے دوسری جانب اگر ہم حکومت کی بات کریں تو انہوں نے آئیم ایف کو یقین دہانی کرا دیا کہ زراعت کے شعبے پر ہم ٹیکس آئیت کر دیں گے تو کس طرح سے وہ کنونس کر سکیں گے اتنی ڈائریکشن لیس حکومت کیوں ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہم لوگ نے جو ہمارا حدہ فہو سے پورا کرنا ہے دیکھیں یہ ڈائریکشن حکومت کی within 5 منٹ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر پرائیم منسٹر صاحب ایک 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 جیکٹیب آرڈر پاس کرتے ہیں کہ جو فالتو منسٹریز ہم نے رکھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں ان منسٹریز کو بند کیا جائے گا آپ نے دیکھا کل اعلان کیا پی ڈی بلو ڈی کو بند کرنے کا اب اس کے پر پروسیس چل رہا ہے آپ کے پاس جتنے پینچنر ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے آن ڈیوٹی لوگ ہیں آپ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ آپ کی سرکاری ملازمین اس سے زیادہ ہو چکی ہے اتنے ہی پینچنرز ہیں اور ان میں ایسے پینچنرز بھی ہیں جن کے پاس ایک نہیں تین تین پینچنز لے رہے ہیں آپ حکومت اپنا اس اس اقدام کو ٹھیک کرے دیکھیں آپ کو گھر کو سب نے مل کے چلانا ہوتا ہے اگر صرف کمانے والا اور ٹیکس دینے والے کے اوپر آپ بوجھ ڈال دیں گے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے آپ اگر صرف ان عام لوگوں سے جو آئیس وقت انڈاریکٹ ٹیکس پاکستان جو ہے دنیا میں شاید ہی واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے میں اور آپ جس کو آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں انڈاریکٹی بھی دے رہے ہیں ڈاریکٹ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ غریب جو بلو دی پاورٹی ہے وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ جب وہ چائے کی پتی یا سابون یا کوئی چیز خرید کے لاتا ہے اس کے اوپر سیل سیکس لگا ہوا ہے وہ بھی دے رہا ہے بجلی میں اتنے ٹیکسز ہیں وہ عام آدمی دے رہا ہے اور ایسا کنفیوز نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر آدمی آلٹی میٹلی جو غریب آدمی ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کو پال رہا ہے یہ نظام اب چینج کرنا ہوگا ریگریسیف ٹیکسیشن کو ختم کر کے آپ پروگریسیف ٹیکس لائیں جو کمار ہیں آمدن ہے امیر ہے وہ ٹیکس دے اور اس کا ریلیف آپ پوری قوم کو دیں تو لوگ آپ کے پاس نیٹ میں آئیں گے آج آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری افسران تو ریٹائر ہو کے ٹیکس کلیکٹرز ریٹائر ہو کے پینچن لیتے ہیں وزیر آزم پریزیڈن ریٹائر ہو کے پینچن لیتے ہیں کیا ٹیکس پیر ریٹائر ہو کے کچھ لیتے ہیں وہ جو ساری عمر ٹیکس پی کرتے ہیں لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں چل نہیں سکتے ان کو کیا ملتا ہے ان کو تو ایک روپے کی پینچن نہیں ملتی وہ تو اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے پاکستان میں اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بہت زیادہ تیجی سے ترقی کر رہے ہیں